بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہر محب وطن کے لیے رنج اور تشویش کا باعث ہیں ان ہنگاموں سے ملک کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچا داخلی طور پر ملک کی امن و آمان میں خلل واقع ہوا اور بیرونی دنیا میں ہماری عزت اور وکار کو بھی بٹا لگا یہ ہنگامیں طلباء کے تعلیمی مطالبوں کے نام پر شروع کیے گئے پھر مختلف جماعتوں نے طلباء کے جلوسوں کو عالی اکار بنا لیا اور قسم قسم کے ناخوشگوار حادثات ہونے لگے اس خلفشار میں سمائج دشمن حناسر بھی شامل ہو گئے جن کے ہاتھوں عوام کی جان و مال کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا جگہ جگہ فترہ و فساد کی آگ بڑک اٹھی اور توڑ پھوڑ لوٹ مار اور آجتش زدگی کی ورداتیں ہونے لگی ان ہنگاموں میں تشدد لاکانونیت اور مار دھار کے جو شرمناک واقعات ہوئے انہیں دیکھ کر کوئی بھی سمجدار شخص یہ باور نہیں کر سکتا کہ یہ حرکات جمہوریت کی بحالی یا تعلیمی نظام کے اصلاح کیلئے کی جا رہی ہیں اب یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیاں ہو چکی ہے کہ اس فتنہ و فساد کے ذمہ دار وہ مرک درشمن حناسر ہیں جو عوام کے امن و سکون کو برباد کرنا چاہتے ہیں ہمارے قومی اتحاد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اس طرح پاکستان کے استحقام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں حکومت نے اس سلسلے میں جمہوری آزادی کی خاطر کافی ضبط و تحمل سے کام لیا لیکن شورش پسند اناثر نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور جمہوریت کے نام پر جمہوری اصولوں کو تیس نیس کیا آخر حکومت کو عوام کی جان و مال اور عزت و عبرو کی تحفظ کے لیے ضروری اقتعامات کرنے پڑے ان انتظامی کاروائیوں کو جو امن آمہ کے لیے ناغر زیر تھیں اس رنگ میں پیش کیا گیا کہ حکومت سیاسی تحریکوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے یہ بات سرسر حقیقت حال کے خلاف ہے یک کے بعد دیگرے واقعات جس طرح سامنے آتے رہے وہ خود اس بات کے شاید ہیں کہ حکومت کی طرف سے پر امن سیاسی کاروائیوں پر کسی قسم کی پاپندی نہیں لگائے گئی چنانچہ ہر جگہ جلسے جلوس بھی ہوتے رہے اور جوشیلے تقریریں بھی ہوتی رہی ان تقریروں میں تومتیں بھی لگائے گئیں اور ترہ ترہ کے الزام تراشی بھی ہوتی رہی اس کے باوجود حکومت نے صرف اس وقت مداخلت کی جب عبام کی روزمرہ زنگی درم برم ہونے لگی اور بے گناہ شہریوں پر ظلم توڑے جانے لگے بہرحال ان انگاموں اور الزاموں سے قطع نظر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسائل ملک کو درپیش ہیں ان پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے اور شکوک و شباعت کی بجائے بامی اعتماد اور تحاون سے مشکلات کا حل تلاش کیا جائے یہ ذمہ داری ہر پاکستانی پر آئید ہوتی ہے آئیے ہم سب مل کر اس قومی فریضے کو سر انجام دیں مجھے احساس ہے کہ موجودہ سیاسی رانماؤں میں ایسے زی شہور لوگ بھی موجود ہیں جو قوم کا درد رکھتے ہیں اور ہر محب وطن پاکستانی کی طرح ملک کی عزت اور نیک نامی کو اپنے ذاتی وکار سے بالاتر سمجھتے ہیں ان کی غیرت کبھی گوارہ نہیں کر سکتی کہ اس افرہ تفریح سے ملک کی سالمیت اور استقام کو نقصان پہنچے اور پاکستان کے دشمنہ کو اپنی مند مانی کرنے کا موقع ملے ملک کا دستور اور نظام کیسا ہونا چاہیے یہ ہمارا گریلو مسئلہ ہے یہ مسئلہ ایسے نہیں کہ جس کی خاطر ہم اپنی آزادی اور اپنے وطن کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیں جہاں تک دستور میں ترمیم کا سوال ہے میں اس کے بارے میں اپنی رائے کا پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں جس میں کوئی رد و بدل ممکن نہ ہو اور نہ یہ کوئی اٹل اور جامت شاہ ہے ترقی یافتہ ملکوں کے دستور میں ایسی لچک اور گنجائش رکھی جاتی ہے کہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ان میں مناسب تبدیلیاں کی جا سکیں آئین سازی بھی عام انسانی جہد کی طرح ایک مسلسل عمل کا نام ہے عوام کی خواشات اور زوریات کے مطابق یہ عمل بھی جاری رہنا چاہئے شرط یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کسی زد یا ہٹ درمی کی بنا پر ماز ترمیم کی خاطر نہ کی جائے بلکہ صرف اس غلص سے کی جائے کہ عوام کوئی اس عمر کا منان ہو جائے کہ مملکت کے کاروبار میں ان کا موثل عصہ ہے اور ملکی معاملات ان کی رائے سے تیہ کیے جاتے ہیں یہ بھی لازمی ہے کہ ہر تبدیلی آئین کو پہلے سے زیادہ آسان اور کارگر بنا دے اور ہمارا آئین ملک کی بقا سالمیت اور عوام کی فلا اور بابودی کا زامن ہو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر آئین میں اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے چنانچہ ملک کے موجودہ دستور کو رائے عامہ کی روشنی میں بہتر بنانے کے لیے میں ہر معقول تجویز کا خیر مکتم کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ ہوں شرط صرف یہ ہے کہ ایسی تجاویز عوام کی وسیع تر مفاد کے لیے ہوں اور ان سے ہمارے ملک کی سالمیت اور استقام کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے کل قومی سملی میں بھی سیاسی صورت حال پر مباعثہ ہوا گزشتہ چند دنوں میں بعض تجاویز منظر عام پر آئیں ہیں ظاہر ہے کہ ان تجاویز کے مختلف پیلوں پر غور کرنا ضروری ہوگا اور اس سلسلے میں ذمہ دار سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے تبادلہ خیال اور صلاح مشوے کی بھی ضرورت ہوگی میں میرے رفقہ اور میری سیاسی جماعت ان تجاویز پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں اور جو امور بامی مفامت سے تہچ پا جائیں ہمیں انہیں قبول کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہوگا اس سلسلے میں میں ذمہ دار سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو مذاکرات کے لیے انقریب دعوت دوں گا مجھے پوری امید ہے کہ میری اس مخلسانہ پیشکش کا اسی جذبے سے خیر مقدم کیا جائے گا میں نے پاکستان کی عزت اور قومی وکار کے مقابلے میں اپنے ذاتی وکار کو کبھی بھی مقدم نہیں سمجھا اور انشاءاللہ اندہ بھی اس حصور پر کارباند رہوں گا جہاں تک طلباء کے مسائل کا تعلق ہے تعلیمی ماہرین اساتذہ طلباء کے والدین اور خود طلباء کی اکثریت کو اس کا اعتراف ہے کہ حکومت نے ان کی دشواریوں کو ہمدردانہ طریقے پر سمجھا ہے اور ان کے حل تلاش کرنے کی مخلصانہ کوشکی ہے موجودہ تعطل کو دور کرنے کے لیے طلباء کے بیشتر مطالبات منظور کیے جا چکے ہیں یونیورسٹی آرڈنس منسوک کیا جا چکا ہے اور جدید ضروریات کے مطابق نئے قانون بنائے جا رہے ہیں توقع ہے کہ نئے نظام میں اساتذہ اور طلباء کی بہت سی دشواریاں دور ہو جائیں گی اور ملک میں تعلیم متدریس کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اب طلباء کو گوئی چاہیے کہ وہ ان سہولتوں سے پورا فائدہ اٹھائیں اور جلد اجلد اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں مجھے قوی امید ہے کہ طلباء کے والدین اور اساتذہ بھی اپنا اثر استعمال کر کے ماحول کو خوشکوار بنانے کی عملی کوشش کریں گے طلباء قوم کے چشم و شراب اور ہماری امیدوں کے سہارا ہیں ملک مستقبل کا سارا دارومدار انہی پر ہے ہمیں یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے زماج دشمن اناثر کے انکاموں میں ان کا بہت سا قیمتی وقت زائے ہوا اور ان کے والدین کو مالی نقصان کے علاوہ تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا چند معصومیوں کی گران قدر جانے بھی طلب ہوئیں جس کا مجھے دلی صدمہ ہے میں اپنے تمام ہم وقتوں سے اپری اپیل کرتا ہوں کہ وہ ملک میں امن و آمان برقرار رکھنے میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں اور بامنی یگانگت سے ایسی فضاء پیدا کریں جس میں سیاسی معاملات عوامی مشکلات اور انتظامی امور سلجانے کے لیے موثر اقتامات کیے جا سکیں پاکستان پائندہ بار